اور اس میں سات سو کھلاڑیوں کو میں نے سرکار کی طرف سے بھرتی کیا تھا اور آج اس میں سے بہت سارے لوگ کیونکہ ہماری جانکاری نہیں ہے اب لوگ یہ بتلا رہے ہیں اس میں سے کئی اسسٹنٹ کمیسنر پولیس بھی ہو گئے یہ شاہشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے جو یوہ ان شہطروں نے اپنی پرکدہ کا پردرثم کرتے ہیں انہیں بھرپور پر صحان ملنا چاہیے اور میں آپ کو یقین سے لابتہ ہوں کہ ہماری سرکار آئے گی تو یہ بھرپور پر صحان ملے گا لیکن جو ایسوسیشن ہیں ان ایسوسیشن کو بہت ہی سجگ رہنے کی ضرورت ہے اب کسٹی کا جو ایسوسیشن ہے سنگ ہے میں سچ بڑھائی دینا چاہتا ہوں اس سنگ کو کہ اب کامن ویلت گیم میں تو کھیل گیٹ ہو گیا کھیل گیٹ ہو گیا لیکن کسٹی سنگ جو ہے کسٹی ایسوسیشن ہے اس نے ایک کریشمہ کیا کہ دو ہزار بیس میں ہونے والا ہے نا اولمپک دو ہزار بیس میں ہونے والے اولمپک میں اپنے کسٹی کو سامل کرا دیا اس میں کہ اب اولمپک میں ہمارے پہلوان بھی اب بھاگ لیں گے اور یہ سلسلہ دو ہزار چوبیس تک چلے گا اور آج سنگی ہمارے جو دروہ چارے وائڈی ہیں دونہ چارے وائڈی ہیں اب آپ سمجھ لیجئے کی اب کیا ہوگا دو ہزار چوبیس تک ہمارے جتنے بھی پہلوان دیش سے ہیں وہاں پر گائیں گے بھاگ لیں گے اور مجھے پورا بشراس ہے دو ہزار بیس کا جو ہواہ وہ ہوگا اور جس طریقے سے ہمارے پہلوان تیاری کر رہے ہیں لکھرو میں پوری طرح سے آسوس تھوں کہ ابلی بار کچھتی میں گولڈ میڈل اگلی کسی کو حاصل ہوگا دنیا میں تو بھارت کو حاصل ہوگا یہ مجھے پورا یقین پورا یقین آج کے اوثر پر اور کچھ بہت جادہ کہنے کی آوشکتہ نہیں ہے میں یہی کہوں گا اشوک اگروال جی کو اور سب سارے لوگ جو اتنے جڑے ہیں کہ آپ سبھی لوگ جلے جلے تک کھلاریوں کا سموہ ہی کرتا کریے جلے جلے تک اور میں سمجھتا ہوں کہ اڈکانس کھلاری راستوالی بشار دھارہ کیے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے بھی جہاں کی پنگت اتوار مذہب کے آدھار پر اس نے کوئی بھید بھول نہیں کیا ہے کہ کوئی اصلن ہوا کرتے تھے وہ مدھ پردیش سے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی نے چنو لڑایا تھا اور میں کہہ سکتا ہوں سروادک کھلاری یعنی کہیں پر سممانیت ہوتے ہیں تو وہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی میں ہی سممانیت ہوتے ہیں ہمارے ہاں نوجو سن سدھو ہمارے ہاں دیکھے راجی ورہاں راتہ اور آگئے ہمارے ہاں چیتن چوہان ہمارے ہاں کرتی آجاد ایسے کئی نام آپ کو ملیں گے ہر پردیشوں میں جن کا کی رشتہ جن کا کی بہت یعطوب سمبند بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تو آج کے اوسر پر تو میں ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیش میں جیسا سنکت ہے دیش سے گمبھیل سنکت کے دور سے گزر رہا ہے تو مطروں اس دیش کو اس گمبھیل سنکت سے بچانے کی میں آپ کی بھی ایک مہتفون بھونیتہ ہونی چاہیے یہ میں آپ سکتے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر مورچے پر کہ سرکار پوری طرح سے بخل ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ بھرکشہ چاہر جب سبھی جگہ ہوتا تھا کول گیت ریل گیت یہ سب سارے گیت یعنی یہ بھرکشہ چاہر ہوتے تھے یہ ہوا کی ہوتا ہوگا لیکن جس میں کامان ویلز گیم میں کھیل گیت ہو گیا تو میں نے کہا آپ ساری حدیں اس سرکار میں پار کر دیں اس حکومت کے رہتے ہوئے کبھی میں سوارتا ہوں کھیل کو پروساہن نہیں مل پائے لیکن میں پناہ آپ سب کو آسوس کرنا چاہتا ہوں سرکار آنے پر ہم اپنی ایک کھیل میٹ ایک اسپورٹس والچی بنائیں گے اور کھیل جگہ کو پروساہن دے کر دینے کے لیے جس بھی حد تک جا کر کام کرنا ہوگا وہ بھارتی جنسہ پارٹی کی سرکار کرے گی یہی اقین دلاتے ہوئے اور آپ سک کے پرکی اپنے دل کی گہرائیوں سے وشواست بیٹھ کرتا ہوں اور آپ سک کے ادھیل بھوشکی میں اسور سے کامنا کرتا ہوں اور اسور سے یہ بھی کامنا کرتا ہوں کہ آپ کے اندر ایسی طاقت دے ایسی قوبت دے تاکہ بھارت کو بشوکی مہاشکتی بنانے میں آپ اپنا ادھکتم یوگدام دے سکیں یہی شدوں کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت جنگل